بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پین سی ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا میز با رستم علی ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آؤ اپنی صلاح کریں کہ ساتھ آپ کی قدمت میں حضر ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے مظہر فروغ کا تاریخ صاحب اور آج کا ہمارا موضوع ہے جھوٹ جھوٹ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور جھوٹ کے دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ کیا ہیں اس بارے میں آج گفتگو کریں گے جی مظہر بھائی کیا حالہ پر ٹھیک ہے جی الحمدللہ تو آج کا ہمارا موضوع ہے جھوٹ ہو رہے آپ پہلے تو اس بارے میں مزید گفتگو ہم کریں گے تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ جھوٹ کے بارے میں قرآن و عدیث کی روشنی میں آپ ناظرین کو اگاہ کریں جھوٹ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسالین رستم بھائی جھوٹ جو ہے یہ ایک خطرناک بیماری ہے جو باطنی بیماری ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاجْتَانِبُ قَوْلَ زُّورِ وَاجْتَانِبُ قَوْلَ زُّورِ کے اور بچوں جھوٹھی بات سے بچوں جھوٹھی بات سے اور دوسری قرآن پاک میں دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَاظِبَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَا اُلَائِكَ هُمُ الْقَاظِبُونَ جھوٹ بوتان جھوٹ اور بوتان وہی بانتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے جھوٹ اور بوتان وہی بانتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹھے لوگ ہیں یعنی کہ قرآن پاک میں اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بندہ وہی بولتا ہے جو رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا اب سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عدیث کی روشنی میں آپ کی عدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے اور جھوٹ بولنا یہ فسک و فجور ہے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا عبیب اللہ جہنم میں لے جانے والے عمل میں سے کوئی ایک عمل بتائیں کیا جو جہنم میں یعنی کہ ایک تو جنت کی طرف جو نیک کام کرتے ہیں وہ جنت کی طرف جاتے ہیں جہنم کی طرف لے جانے والا کوئی ایسا عمل جو ہم کرتے ہوں اور اس کی وجہ سے ہم اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے یعنی جھوٹ بولنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے اور پھر جب گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے رب تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اس وجہ سے یہ بندہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے اور بھی جھوٹ کے نقصانات بھی کافی ہیں اور عدیث پاک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا جو ہے نا جھوٹا ہے نسان جھوٹ کے بارے میں جو جھوٹ بولتا ہے نا رب تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے تو اب اس کے بارے مذہر بھائی ایک اور بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان کے فیدے کیلئے جھوٹ بولا اس میں فلان بندے کا فیدہ تھا اس بارے میں بتائیں گے دیکھنے مستم بھائی جھوٹ جو ہے نا یہ فائدہ اس میں کوئی نہیں ہوتا جھوٹ میں جھوٹ جو وقتی طور پہ تو ظاہرن دیکھا جائے تو جھوٹ ہمیں فائدے ہی لگتا ہے لیکن حقیقت جو ایک جھوٹ چھپانے کے لئے بندے ایک سچ چھپانے کے لئے بندے کو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لما فکریہ یہ ہے ناظرین آپ نے سنا مذہر بھائی نے گفتگو کی جھوٹ کے والے سے اور عدیث کی روشنی میں کی اور آج لما فکریہ یہ ہے مذہر بھائی کے چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس بارے میں آپ مزید ہے گفتگو کافی لمبی ہے جھوٹ پہ بلکل تو بھائی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول لے جاتے ہیں بلکل اور میں تو یہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اپنے خیدے کے لئے جھوٹ بول رہا ہے جی کہ چلو جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں کسی کی ڈر کے لئے سے جھوٹ بول رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑی وجہ ہو جاتی ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جیسے یہ اپریل فور کا آتا ہے یعنی کہ جھوٹی کالیں کرنا کہنا جی فلان ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا یعنی اس طرح کے خوائیں پھلا دینا بلکل جھوٹی خبریں پھلا دینا اپنے فیدے کے لئے اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور جدید یعنی کہ بہت تیزی سے آپ چیز کوئی سوشل میڈیا پر آپ ڈالتے ہیں کوئی پوسٹ آپ ڈالتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے پوری دنیا میں بلکل ٹھیک ہے اور آپ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں آپ کے جھوٹ بولنے سے ایک فیک نیوز آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں کوئی افواہ پھیلا دیتے ہیں تو اس سے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے وہ چیز فیدے میں ہوتی ہے زیادہ سے بات ہے اگر کوئی کام کرتا ہے انسان کام کرتا ہے تو اس کو اپنا فیدہ ہی نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ لوگوں کے لئے بہت نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں یہ سندھ کی طرف علاقہ ہے وہاں پہ کسی نے اس کے بائی کو فون کیا کہ تمہارا بائی تھا یا اس کا بیٹا تھا جو بھی تھا اس نے کال کی کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس سے پتا نہیں ہے باپ تھا آپ کو پتا ہے جذبات کیسے ہوتے ہیں جب پتا چلے کہ بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا جہاں کا اس نے ایڈریس بتایا تھا اس طرف گیا تو رستے میں اس کی اپنی موت واقع ہوگی اور یہ شرارت کرنے والے نے جو ہے وہ دیکھیں اس کے علاقہ اس کا بیٹا زندہ ہے اس کا بیٹا زندہ ہے لیکن وہ اس نے یہ خبر سنی اور بھاگتا بھاگتا آیا اور اپنی جان وہ کھو بیٹا صرف ایک بندے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بیٹے کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا صرف اس نے مزاک کیا تھا مزاک میں ایک جان جو ہے وہ چلی گئی تو اس میں ہمیں چاہیے کہ یہ اپرل فول کا دن اس کو بلکل نہ منائیں بلکل نہ منائیں اس سے جو ہے وہ بہت سارے نقصان ہوتے ہیں دنیا میں بھی نقصان ہوتے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان ہوتے ہیں جس چیز سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے تو وہ یقیناً یقیناً وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے کوئی بھی چیز ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے تو وہ ہمارے لئے ایک تو آخرت ہماری خراب ہو رہی ہے ہمارے لئے ہم جنم کی طرف ہمیں وہ چیز لے کے جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ بات جو ہم کام کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں بھی ہمارے لئے وہ کام نقصان دے ہے جس سے ہم اسلام جو ہے وہ منع کرتے ہیں تو باقی آج کل بہت عام چیزیں ہیں یہ جھوٹ بولنا ہو رہے ہیں بچمن میں ایک وہ کانی سنائی جاتی تھی چرائے کی جو بکریاں چراتا تھا اس نے کہا شیر آ گیا ایک تو آپ ناظرین جو بھی سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو ہمارے پروگرام کا نام ہی آؤ اپنی صلاح کرنا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے اور آپ ناظرین کو جو ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں وہ آپ کو اغاہ کریں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا ایک نہ ایک دن وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلام بندے نے آپ کسی دوست سے بور رہے ہیں اپنے رشتہ دار سے بور رہے ہیں کسی بھی آپ فرض سے آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن اس کا پتہ ضرور چلتا ہے اور آپ کا جو میار ہے اس کی نظر میں وہ گر جاتا ہے جیسے وہ آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں چروائے والا تو دیکھیں وہ دو تین بار تو اس نے ایسا کیا تو لوگ اس سے متنفر ہو گئے کہ یار یہ روزان نہیں ایسا کرتا ہے حالانکہ آخری بار اس نے سج بولا تھا کہ واقعی شیر آ گیا اور شیر آ بھی گیا تھا لیکن اب لوگوں نے اس پر جو ہے وہ یقین نہیں کیا بندے کا جو ہے نا یہ یقین اب ایک بندہ ہے آپ کے ساتھ ایک بار جھوٹ بولتا ہے دوسری بار وہ آپ کہتے ہیں یار اس میں ایسے ہے ایسے بات ہے آپ کہتے ہیں یار پشلی بار اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا بے شک وہ بے شک سچ ہو آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہے وہ لاکھ آپ کی منتے کریں بندے کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اعتماد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اعتماد اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندے کا اعتماد جو ہے وہ مظہر بھائی ایسے کافی کافی واقعات ہیں ایسے اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے پیسے مانگنے کے لیے ضرور ہو لیے آپ کسی دوست کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ آپ پیش آگیا ہے اور تو میں مجھے یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے میں نے کافی دیکھا ایسا اور آپ کسی دوست سے پیسے مانگ لیتے ہیں ہدار مانگ لیتے ہیں لیکن جب اگلے ایک بار آپ کو دے دے گا جب دوسری بار آپ کریں گے تو وہ آپ کا کبھی بھی آپ اعتبار نہیں کرے گا اس کو پتا چال جائے گا یہ بندہ اس نے ایک طریقہ وارداد بنایا ہویا ہے اور یہ یہ اس طرح کر رہا ہے اور اس طرح کے جھوٹ پہ تو کافی لمبی گفتگو ہے آپ مزید کسی پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ تو میں چاہوں گا آپ ناظرین کو ایک پیغام دیں اس پروگرام میں اور کہ جھوٹ جو ہے مختصر ایک پیغام دیں آپ ناظرین کو کہ جھوٹ ہمیں آخرت میں کیا نقصان ہے اور دنیا بھی کیا نقصان ہے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جھوٹ ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا جو ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے جھوٹا بندہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے جہنم کا اور دیکھیں جہنم کے کتوں کی درجے بنائے گئے اور جھوٹا جو ہے اسے کتوں کے رتبے میں رکھا جائے گا اب دوسرا ناظرین جھوٹ جو ہے یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ جھوٹ کی بجائے سچ بولیں گے اگر سچ میں آپ کو سزا ملتی بھی ہے تو سزا آپ لے لیں اس میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں سزا لیں گے لیکن سچ بولنے آپ کو فائدہ آخرت میں کے والے سے اور پیسے لینے کے والے سے لوگ جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یار میرا کام فلانا کام خراب ہو گیا اگر ہم کسی مخلص دوست سے پیسے مانگیں اور اسے سچ بتائیں تو یقین مانیں وہ دے گا اگر ایک بار بالکل اگر ایک بار آپ نے جھوٹ بولا ہے نا دوسری بار اس سے آپ پیسے مانگیں گے نا کبھی بھی وہ اگر اس کے پاس ہوں گے بھی نا کبھی بھی آپ ہونے پہ اگر آپ کا دوست ہے جب آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں تب وہ آپ پیسے مدد کر رہے ہیں تو آپ سچ بول لیں گے تو کیوں نہیں کرے گا بالکل صرف دل کو یہ سمجھانے والی بات ہیں اور کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ میں نے دیکھا اور کے عادت ہو جاتی ہے جب آپ ایک جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ عادت میں نے دیکھا کہ لوگوں کا بڑھا پہ تک عادت جاتی ہے اور لمح فکر ہے ایک اور بھی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں جانے اور ہم ان کو بڑھا یعنی ایزی لے رہے ہوتے ہیں بالکل یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ بول دیا چھوٹ چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ چھوٹ چھوٹی باتوں بھی جھوٹ بول دینا مزاکن جھوٹ بول دینا اس بارے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا وہ بلی آ رہی ہے حقیقت میں بلی نہیں ہوتی اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا جھوٹ ہے بلی تو آ تو نہیں نہ رہی بچے کو ڈرا رہے ہیں ایک تو بچہ خوفناک ہوگا دوسرا آپ جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا یہ کہیں گے کہ وہ باہر کوئی بابا آ گیا یعنی بچے کو ڈرانے کے لئے یا رستن بھائی وہ بھی جھوٹ ہوگا اور اس کا بھی عذاب ہوگا ایک اور جو نا یہاں پہ بات ہے کہ ہم تھوڑا سا میرے خیال سے ذہن بھی بچوں کا بنا رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل کہ جب آپ مثال ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہم گھر میں ہیں اور باہر دروازے پہ دستہ گھتی ہے ہمیں باہر نہیں جانا بلکل یا کوئی پیسے لینے والا ادار لینے والا آ گیا یا کوئی اس طرح کے معاملہ ہم باہر نہیں جانا چاہتے کسی ڈرک یوریس ہے یا جو بھی معاملات ہیں تو ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ جائیں دروازے پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ میرے پاپا گھر میں نہیں ہے یا میرے ماموں گھر میں نہیں ہے تو وہ اسی ٹائم اس کا ذہن بچپن میں ہی بچے کا بنا رہے ہیں کہ یہ سے فیدہ آ یعنی کہ وہ اپنے فیدے کے لیے کر رہے ہیں تو بچے کو یہ ذہن بن جائے کہ جھوٹ بولنے سے فیدہ ہو رہا ہے اگر یہ ذہن بچے کا بنایا جائے کہ یہ ہم جھوٹ بولنے ہیں بچپن میں بنایا جائے تو اس کا نقصان ہوگا اور اللہ بھی نراز ہوگا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیز سے نراز ہیں تو وہ اس چیز کو آگے نہیں کر جائیں گے دوسرا یہ کہ رستم بھائی اس کے باپ نے اس کے چاچو نے اس کے بائی نے اسے جھوٹ پر لگایا اور اس جھوٹ کا گناہ اس کے بائی اس کے چاچو یا اس کے جو باپ ہے اس جھوٹ کا گناہ اس پر بھی آئے گا کیونکہ اس نے اس بچے کو جھوٹ پر لگایا اب مثال کے طور پر آپ گھر پہ ہیں کوئی بندہ جاتا ہے کہ رستم بھائی آپ کو مطلب آپ کی بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ فلان بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ رستم جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے اسے بول دو کہ آپ کا بچہ ایسے اکثر مطلب ہوا ہے کہتا ہے بچے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں تو اس میں جو ہے نا اس بندے کو پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اور دوبارہ پھر وہ اگر وہ آپ سے نراز ہے یا وہ دھار لینے آرہے ہیں یقین کریں آپ بہت زیادہ سکتی کرے گا بالکل بالکل مقصد یہ ہے بات کرنے کا ناظرین کہ جھوٹ کا فیدہ نہیں ہے وقتی کیا فیدہ آپ کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو وقتی لیکن اس کا نقصان ہے اس کا فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں نقصان ہے یہ گفتگو کافی لمبی ہے اور اس کے کافی جھوٹ پہ کافی باتیں ہیں تو میں کچھ شکر ہوں گا مزید ہم اس پہ گفتگو کریں اور ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور رستا ملی کو جاز دیجئے ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ نئی میمان کے ساتھ اللہ حافظ